اگر میں اترانا یاد آیا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا اگر میں پیارت گا جواج گے سبحان اللہ چاہی دیئے اچھی بولو بھونگے ہو قدیس آن کو اڑتا بڑا بہترین انداز کو گاؤ گا سارا ہاتھ چوکے کہا کو سبحان اللہ تمہیں یارو مبارک ہو تمہار ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر وہ پہلا سا نہیں لگتا نہ کرو شک نگاروں پر وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا تمہیں یارو مبارک ہو مہر ابن خطاب آیا خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا شجاہ موکا شجاہ آیا شجاہت نے سلامی دی فہاشی پر زوال آیا شرافت نے سلامی دی جب او جوپا مٹی ظلمت عدل کا آفت آیا حضرت مرزی لوتا لارو تیرا ملک دباد شاہ ہے ولولا انگیز خطاب ہے جماں پڑھا رہا مسجد نبوی دے مین گیڑتے تب بچے جب آگے ایک بچے دا نام ابن عمر ایک بچے دا نام حسین ایک بچے دا نام حسن حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ نومہ آپس دیندر گلنا کرے لگے کہہ لگے اے جیڑی ذات جو میں پڑھا رہی ہے اے بہت عادل ہے اے جیڑا جو میں پڑھا رہی ہے حسن اے بہت بڑا کمران ہے اے نظر آپ نے روح بڑا بڑا ہے ہر امت اندر کوئی نہ کوئی الحمی اندائے اللہ دے نبی نے فرمایا میری امت الحمی حضرات تمہارے رضی اللہ تعالیٰ کہہ لگے حید بہت شان والا پرہ حید ساڑا غلام جو دولہ نے جملہ بولیا عبداللہ بن عمر نراض ہو کے انگے مسئلے چلے گئے میرا ابو تھے ڈاوٹا بادشاہ ہے میرا باپ تھے آج تکی صدا غلام نہیں ہے انہا بچے آنے میرے باپ روئے جی کیوں واقع ہے میں شکر کر آگا جو دجو میں پڑھا کے گھر جاو آگا جمع ہو گیا خطیبِ عظم پیارے عمر رضی اللہ تعالیٰ ارام فرما رہے ہیں ابن عمر چلے گئے کہہ لگے اببا جان اببا جان توڑا ارام تھا میں خراب کر رہا پر میں نو دل نوئے تو تھوڑی دی تکلیف ہو رہی ہے مردہ ازالہ چھنا کہہ لگے اوہ بیٹا کی تکلیف ہے اکھے جہاں دو جمعہ پڑھوا سیسی آ رہا ہے تین بچے عظی جمع ہو گئے مسجد نبوی سے گیڑ تھے تین بچے عظی دفتگو میں تھا خموشا دو بھائیہ پہ زندر گلہ کھرنڈا گئے تھوڑی دی تریف ہوئی ہے جن آڑی کھرنڈا گئے عمرتہ سوڑا غلام ہے اے اببا جان تجھے کھرنے دے غلام پیارے عمر اسے دے اندر اٹھ کے بے گئے چیرہ سوڑھ ہو گیا کہہ لگا کیوں نہ دے کہ عمر غلام ہے میں غلام نہیں اس غلامی دی وجہ نار حضرت کمروں تھے عوضوں میں غصہ آ گیا جدو مدینہ دا گورنر بڑھیا ابن عبضہ کہہ لگے مدینہ نبی دا شہر ہے اسے ابن عبضہ کیوں غلام نو اس کا برانی دے چھتی ہے ابن عبضہ تے غلام ہے غلام نو اسی گورنر بڑھا شہر ہے آج عجیب ترنا ہے ایمی دور وڑھا سی کہ غلاموں کے مدینہ دا بادشاہ بڑھے انہوں نے برداشت نہ آیا جواب آیا یا امیر المومنین امیر المومنین جی ایک یوں ابن عبضہ مدینہ دا بادشاہ بڑھے انہوں نے دے چھتی ہے انہوں نے در اللہ دا قرآن میں کہہ لگے واقعے ٹھیک ہے غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تے نار کہہ لگے کیا کھنگے ان اللہ یرفاؤ بے حادل کتابی اکوہ چھوٹیاں چھوٹیاں جمعتانو قرآن دی برکتانال اللہ اچھیاں شانہ عطا کر دیندہ ہے انہوں نے یہ بھی غصہ ویاں سی کہ مدینہ دا گورنل غلام بڑھے تے جے کوئی کہوے حضرت اماری غلام ہے کنہ غصہ ویاں گا جہاں اٹھ کے بے گے کہہ لگے بیٹا اے آکھیں آکھیں آیا ہے آکھیں دونوں جو آنے پیارے نبی دے نمستے نے حضرت علید شلطے نے خسنوں سے انہیں گا لکھیے پیارے عمر فورو نہیں ٹھنڈے ہو گئے تے کہہ لگے بیٹا آئے گھر کا لے جا کنم لے جا تاریر لکھا دے اے ننو اکھو حسنوں صاحب میرے نا دے نا اے گل دیکھ دے من کہ عمر سنڈا غلام ہے تھلے سینڈ بڑا کے دے دے ہو او جدو واپس آ گیا اے رکا آپ نیاں بیٹی ہیں نو تے بیٹے نو جمع کر لیں دن آدھے رو لچیو جدو مر دنیا تو جا رہے ہوئے میری کبار بڑ جائے میری کبار دے اندر میرے سینے تے اے رکا لے او تے رکھ دینے کہ آمدہ دن ہوئے گا میں کہا گا یا اللہ اوڈا تے منو معاف کر دے اوڈا تے اے لے بیت دا میری کبار بڑ جائے اللہ کبی گا اے اوڈا تے منو معاف کر دے کی دلیل ہے تے منو معاف کر دے اے رکھ دے سینڈ بڑ جائے موسیقی موسیقی